یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اس میں نادر شاہ دررانی کا تمور نے لوٹا تغلقوں کے دور میں اور نادر شاہ دررانی نے حملہ کیا محمد شاہ دنگیری کے دور میں اور کوہنور کی کوہنور آپ نام سنے کوہنور کوہنور میں نے دیکھا ہے دو تین دفعہ انگلن میں ملکہ وکٹوریا کے تاج میں ہے لیکن اب اس کی وہ شان نہیں ہے اس کو انہوں نے تین حصوں میں تین ٹکڑوں میں کر دیا تین ٹکڑے بنا دیا تو وہ ایک سلیم میں ہے اور تین ایسے پٹی میں رکھتے ہیں لہذا اس کا وہ نام اب اس پہ نہیں لگ سکتا علاو دین خیل جی ایک بہت نیک حکمران گزرائے خیل جی خاندان کا پینتیس برس حکومت کی اس نے دکن کا ایک شہر کا دیوگری اس پہ کیا حملہ جب مالک وہ جب خزانے کا دروازہ کھولا تو اس میں ایک ہیرہ پڑا ہوا تھا وہ ہیرہ اتنا بڑا تھا کہ علاو دین خیل جی کے موں سے نکلا کوہ نور یہ تو نور کا پہاڑ ہے کوہ نور یہ تو نور کا پہاڑ ہے وہاں سے وہ اس کا نام پڑ گیا کوہ نور تو جب اب بیچ میں میں تاریخ بھی سنا رہا ہوں اور کچھ اپنے ملک کے بعد سنانا چاہتا ہوں پتہ نہیں میں پورا کر سکو نہ کر سکو جو کوئی جاداشت میں ہے کوئی پڑ پڑ کے نہیں ہے جو کوئی جاداشت میں ہے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ نادر شاہ نے کہا وہ کوہ نور کی طرح ہے تو پہنے نہیں سارا خزانہ دیکھ لیا نہیں ملا تو اس نے محمد شاہ رنگی لے کے آدمی کو پیسے لگایا کہا جی وہ اس کے پگڑی میں چھپا ہوا ہے یہاں رکھتا ہے تو اس نے زیافت کی زیافت کہنے گا کہ محمد شاہ آپ تو ہم بھائی بھائی بن چکے ہیں تین دن قتل عام کیا کمبختہ نے دلی میں آپ تو ہم بھائی بھائی بن چکے ہیں تو ہم نہ دسار اپنی تبدیل کریں تو میرا بھائی میں تیرا بھائی اپنی پگڑی اتھار اس کی پگڑی اتھار گیا اپنے سر پر رکھ لی اس کی اتھار گیا اس کے سر پر رکھ لی وہ بچارہ نہ کہنے کا نہ سننے کا محکوم بچارے کی کیا طاقت ہوتی بھی آو گیا کون ہو وہاں سے آیا احمد شاہ عبدالی کے پاس افغانستان افغانستان سے پھر انگریزوں نے قابو میں کیا پھر اسے ملکہ وفٹوریا تک پہنچایا گیا تو انگریز جہاں انٹر ہوا کب انٹر ہوا جب ہم زوال کا شکار تھے اب حیران ہوں گے صرف دو لاکھ کے ساتھ کبھی دو لاکھ سے زیادہ گورا اس ملک میں نہیں رہا اور بیس کروڑ انسانوں پر حکومت کیا کس لیے کی کہ وہ آپس میں لڑ لڑ کے مر رہے تھے آپس میں لڑ لڑ کے فنا ہو رہے تھے اور اجتماعی سوچ ختم ہو گئی اجتماعیت ختم ہو گئی تو سترہ سو ستاؤن میں سراجد دولہ کو شکست دی اور وہ اس کا حق دار تھا کہ اسے شکست دی سازش چھوٹا سا بہانہ ہے سازش ہوئی میر جعفر مل گیا لیکن میر جعفر کا ملنا شکست کا سبب نہیں ہے سبب نا اہلی ہے سراجد دولہ دن کے بارہ بجے اڑتا تھا پورے بنگال کا بادشاہ اور اس کے مقابلے میں کلائی لارڈ کلائی اس کی کلرک کی حیثیت تھی وہ کمبخت دین چڑھنے سے پہلے گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا اور دین چھپنے کے بعد گھوڑے سے کترتا تھا وہ سارا دن گھوڑے کی پشت پر اور وہ سارا دن رات کنیزوں کے درمیان لونڈیوں کے اندر سراجد دولہ اور دن میں سوئے ہوئے ہیں نواب سب بارہ بجے اٹھیں گے تو شکست سے پھر مقدر ہے میدان ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو میدان میں کھڑے ہوتے ہیں راب و رنگ ناشگانہ موسیقی یہ زوال کی نشانیاں ہیں جو قومیں تباہ ہوتی ہیں وہ سارنگی کی سر پہ تباہ ہوتی ہیں جو قومیں سر اٹھاتی ہیں وہ تلوار کی جھنکار پہ سر اٹھاتی ہیں تیر کی سنسنا ہٹ پہ سر اٹھاتی ہیں میری ساری نسل گانے بجانے میں ٹوپ چکی ہے اور میرے دانشور اس کو تحضیب اور ثقافت کا نام دینے کے لئے سارے زور لگا رہے ہیں رہے مجھے چھوڑ دو میری بات دیوار پہ مار دو آہ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے شمشیر السنہ اول تاؤس ربابا جب قومیں اٹھتی ہیں تو ان کے نغم تلوار کی جھنکار ہوتی گھوڑوں کی ہنہنات ہوتی ہے وَلَا دِيَاتِ زَبْحَن خُرْوَان جو میرا اللہ گھوڑوں کی ہنہنانے کی قسم اٹھا رہا ہے آئے 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 وَلَا دِيَاتِ زَبْحَن فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَن فَالْمُغِيْرَاتِ سُبْحَن فَأَفَرْنَ بِهِ نَخْعَن قُوَسَتْنَ بِهِ جَمْحَا تیمور نے دنیا فتح کی کبھی محل میں زندگی نہیں گزاری خیموں میں کمبخت سوتا رہا ساری زندگی خیموں میں سویا چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح ساری زندگی خیمے میں سویا کبھی محل میں نہیں سویا اس کی اولادوں نے سونے چاندی کے گھر گھرے گھر دئیے وہ موت تک خیمے میں سویا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ قوموں کی تقدیر کیا ہے گلندی کا بات یہ ہے زوال کا بات ہے جب شمشیر ہوتی ہے تیر و تلوار کے نغمے ہوتے ہیں تو یہ اوپر اٹھتے ہیں اور جب دبلے کی تھاپ ہوتی ہے اور سارنگی کی سر ہوتی ہے اور گانے والی کیا آواز ہوتی ہے تو پھر وہ قومیں سو جاتی ہیں ڈوب جاتی ہیں حلاق ہو جاتی ہیں تباہ ہو جاتی ہیں تم شریعت کو بیچ سے نکال دو تاریخ کو بیچ میں لاؤ کہ قوموں نے اروج کیسے پخڑا زوال کیسے آئے سارے حکمران ڈوبے ہوئے تھے سارنگیوں میں کنیزوں میں تو اللہ نے انگریز بھیجا جاؤ ان سب کو جوتے مار اور ان کو تخت سے کان سے پکڑ کے اتار آخری امیر ٹیپو سلطان تھے لیکن جب کوئی قوم دوبتی ہے تو ایک فرد مشکل سے ہی کسی کنارے لگا سکتے ہیں لہذا وہ اپنی جان کے قربان ہی دیکھتے ہیں سترہ سو نیننانوے چار مئی سترہ سو نیننانوے دریائے طوی وہاں بیتا ہے اس میں اپریل کے اینڈ میں سیلاف شروع ہو جاتے ہیں اور فوجیں رک جاتی ہیں لیکن میرے اللہ کو مسلمانوں کا اقتدار ختم کرنا تھا تو اس سال موجی نہیں آئے سیلا بھی نہیں آیا دریا خوش پڑا تھا اور انگریز کی مدد کرنے والے کون نظام الدین حیدر آباد کے مسلمان حکمران مرہتے تو چلے ہندو تھے جب ضمیر سوتا ہے جب حکومتیں کیوں چھنی کہ ٹیبو جیسے شہ سوار کے لیے شیر نر کے لیے نظام الدین کی فوج آرہی مسلمان فوج آرہی اس کے لیے تو انہیں ڈوبنا چاہیے انہیں مرنا چاہیے انہیں غلامی کا دوق پہننا ہوگا میرے رب کا نظام ہے میرے رب کا قانون ہے کہ یہاں نہ اہل کو نہیں لٹھایا جا سکتا اہل ہی آتے ہیں تو نظام چلتے وہاں میر صادق جوڑ گیا ادھر میر جعفر جوڑ گیا اگر یہ نار بھی ہوتا نا تو بھی ہو جانا تھا میر صادق نے کہا بھائی وہ تمخواہ لے لو انگریز نے حملہ کیا وہ کہتا آو بھی تمخواہ لے لو سارے تمخواہ لے لو وہ بہت نہیں کیسے کرایا کہ فوجی تھے وہ تمخواہ لے نے کے لیے دورک ہے ٹھیک وہ کھانا کھا رہے تھے نوالہ ہاتھ میں تھا کہ شور پڑا کے قلعے کی دیوار ٹوٹ گئے فوجیں داخل ہو گئے خائن امی شور دیا شیر کی ایک دن کی زندگی گیلڑ کی سو سال کی زندگی سے تہتا ہے انہیں پتا تھا کوئی راستہ نہیں ہے اپنی جان کا نظرانہ دیا تو جنرل حیرس نے کہا آج ہندوستان ہمارا ہے شاہ عالم ثانی کے زمانے میں تہلی میں انگریز داخل ہو گیا اور پھر بہدر شاہ زفر جو اٹھارہ سو ستان کی جنگ اعزادی جیسے ہمارا جلوس نہیں ہوتا جلوس ان جلوسوں نے کبھی کچھ کیا جلوسوں سے کچھ نہیں ہوتا تو وہ ایک جلوس تھا نہ کوئی نظم تھا نہ کوئی ترتیب تھی اور ظلم کا جواب ظلم نہیں ہوتا ہے جب انہوں نے دلی پہ قبضہ کیا تو انگریز عورتیں تھیں وہاں ستر انگریز عورتیں تھیں اور تیس چالیس بچے تھے انہوں نے سب کو زبا کر دیا ان کے ساتھ اللہ ہوگا جو عورتوں کو زبا کر دیں جو بچوں کو زبا کر دیں میرا دیم ظلم کی اجازت نہیں دیتا حضرت علی اور یہودی آپس میں جنگ ہو رہی خیبر قمواص کا قلعہ ابھی بھی اس کی دواریں کڑی پچھلے سال گیا تھا وہاں اس کو دیکھا تھا جا کر یہاں سے حضرت علی چڑے دروازہ توڑا دوست اس پر دوبار کرنے لے گا اس نے موہ پہ تھوک دیا اس نے موہ پہ تھوک دیا تلوار پیشے کر لی کہ چھو دوبارہ کہ نے کہا ہے دوبارہ مجھے قتل کیوں نہیں کیا تو تو میرے اوپر چھا گیا تھا کہ پہلے تو میں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا جب تو نے میرے موہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا مجھے ڈر لگا کہ تمہارا قتل میرے غصے کی وجہ سے کہیں نہ ہو اللہ نہ ناراض ہو جائے میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تو دھگا میاں مجھے کلمہ پڑھاتے مجھے نہیں لڑنا اور جب اسلامی لشکر جاتے تھے جو حکم ہوتا تھا کسی بچے کو نہیں قتل کرنا کسی عورت کو نہیں قتل کرنا اور یوں اٹھارہ سو زوان پر آ کر مکمل سوال ہو گیا اور پنجام میں رنجیس سنگھ آ گیا تو اتنا کامیاب حکمران نکلا کہ انگریز آنکھ نہیں اٹھا سکے جب تک رنجیس سنگھ زندہ رہا اٹھارہ سو اٹھارہ میں اس نے میرا ظلہ ملتان فتح کیا رنجیس سنگھ مظفر خان کے حکومت وہ پانچ بیٹوں سمیش شہید ہوئے تھے وہ خود پڑے آلی حکمران تھے دیکھیں نہ عوام میں جانتی نہ فورد میں جانتی صلاحیتیں ختم ہو چکی تھے شہید ہو تھے پانچوں بچوں سمیش شہید ہو تھے پھر اس نے اس کمبخت نے وہاں میرے علاقے میں تین بازار حسن قائم کیے ایک ملتان میں بنایا توافوں کا اٹھا ایک کیروڑ پکا میں بنایا اور ایک میرے تلمبے شہر میں بنایا میں تو جب سے توافوں سے ملا ہوں مجھے توافیں مظلوم نظر آئیں اور انہیں نچانے والے ظالم نظر آئیں ان کے جسموں سے کھیلنے والے تریندے ہیں انہیں گنگرو پہنا کے نچانے والے بھیڑی اور تریندہ انما انسان ہیں وہ تو مظلومیت کی ایک عجیب داستان ہیں کون عورت ہے جو روزانہ کسی کے لیے تیار ہو کس عورت کی فطرت ہے کہ وہ ہزاروں ہوسناک نظروں کے سامنے ناشے اور گنگرو باندھے وہ سٹیج پر ان کا گنگرو شنکتا ہے اور تنہائی میں ان کی آنکھیں شلکتے ہیں کہ میرے دیس کے مالداروں کا ظلم ہے کہ وہ انہیں نچانے کے لیے تو تیار ہیں انہیں چادر پینانے کے لیے تیار نہیں ہیں میں ذمیداروں کا بیٹا ہوں میں نے سب اپنی آنکھوں سے تکھا مالداروں کی حوص کا نشانہ بننے والی طواعق ہو گئی اور مالدار چودری صاحب بھی رہا کوئی دامن پہ داؤ بھی نہیں میاں صاحب کا میاں صاحب رہا شیخ صاحب کا شیخ صاحب رہا افسر کا افسر رہا اور اس کے ماتھے پہ طواعق کا داغ لگا جو موت بھی نہ دھو سکی رجیس سنگھ کے مرنے کے بعد پھر کھڑک سنگھ بنا وہ شراب بہت پیتا تھا مر گیا پھر شیر سنگھ بنا نونحال سنگھ بنا پھر آخر میں دلیب سنگھ تھا اس پر انگریزوں نے قبضہ کیا اور انگریز کا یہاں راج شائن ہوا اور پوری انسانی تاریخ میں جیسے حکومت انگریز نے کی ہے آج تک کسی نے نہیں کی وہ سب کی لحاظ سے وہ ساتھ چھے بڑے آزم پر آج تک کسی قوم نے حکومت نہیں کی سوائے انگریزوں کی اور جیسی کیسے بھی ان کی حکومت تھی انہوں نے لوٹا سب کچھ کیا لیکن حکومت کرنا جانتے تھے جہاں بانی کے اصول جانتے تھے اللہ ایسے لچے لفنگوں کو انسانوں کا کی دور نہیں پکڑا تھا انہوں نے حکومت کو کر کے دکھایا اور نظام بنا کے دکھایا نظام چلا کے دکھایا پھر میرے اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی میرے اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا اور اللہ نے اس گھرتی کو اس خطے کو وجود میں دینے کا ارادہ فرمایا اور اس کے لئے اللہ تعالی نے چند تڑپتے دلوں کو پسند کیا اور چند بے قرار روحوں کا انتخاب فرمایا رونے والے مل جائے نا تو بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں کوئی رونے والا ملے کوئی رونے والا ملے کہ آنسو بڑی طاقتور چیز بے قرار کا آنسو ترم پرم کر دیتا ہے فضام اور ہل جاتے ہیں آسمان کے سارے دروازے کوئی بے قرار ہو کر اسے پکارنے والا ہو ام من یجیب المطرع اذا دہاؤ ہوا یخشف و سو تو میرے اللہ نے اپنا غیب نظام اپنے غیب نظام سے تلوار نے چلی توپ نے چلی جنگ میں ہوئی فوجہ نہیں میدان میں اتریں چند مخلص تو یہ خواب دیکھا ہمارے شائر میں شائر مشرق جس کو تم کہتے ہو میں اسے شائر مشرق و مغرب شمال و جنوب کر کہ دنیا پھری ہے عدب سے لگاؤ ہے عربی اور اردو میرے لیے ایک جیسا ہو گیا ہے فارسی بھی پڑھی فارسی کا کلام بھی انگریزی ویسی تکنالوجی کی زوبان ہے اس میں عدب کیا کی وہ چاشنی ہے ہی نہیں ہماری جماعت گئی انیس سو چینوے میں انڈینیشیا وہاں جنرل حبیبی اس وقت صدر تھے لیکن وہ بنائے گئے تھے الیکشن کروانے کے لیے ایک پنگ پیسڈن تھے وہ اچھے مینے کے لیے بنائے گئے تھے ہماری جماعت ان سے ملی تو وہ فرمانے لگے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ لوگوں کا ہمارے روپر ایک احسان ہے کہ ہم نے یہاں تحریکِ ازادی جو چلائی آپ کے دو آدمیوں کے پیغام کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کے اقبائل کی شاعری کو اور آپ کے محمد علی چنہ کی تقریروں کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا اور اپنی نوجوان نسل کو یہ پیغام دیا اور ہم نے انہیں غبارہ اور پرتگال کے سامنے کھڑا تھا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ